الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین عبدالقاسم محمد سلام علیہ وسلم وعلا اہل بیت تیبین التاوہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المذلومین ورحمت اللہ علیہ محبیہم واجمعین ولعنة الدائمہ علیہ اعضائهم وآعضائی اللہ من یوم ظلمہم الان ومن الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکا و تعالیٰ فی کتابه المحکم وقوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ اجراً الا المبددعو فی القربہ ومن یقترف حسنة نزد لہو فیہا حسنہ ان اللہ غفور شکور صلوات اللہ صلوات اللہ اللہ صلوات اللہ سورہ شورہ اور معروف آیت ارشاد رب کائنات ورہا قل لا اسعالکم علیہ اجراً الا المبددعو فی القربہ حبیب ان سے کہہ دے کہ استبلغ رسالت پر استبلغ دین پر اجرت کا اور کوئی سوال نہیں ہے اجرت صرف اور صرف یہ ہے کہ قربہ سے مبدد کرو پروردگار عالم نے اس خالق علم یزل ولا یدال نے اس پاک پروردگار نے جو لطف فرمایا احسان فرمایا مہربانی فرمائی اور انسان پیدا کیا اس سے پھر بڑھ کر ایک قدم اور اس کا احسان ہر احسان جیسے آپ نے سنا کہ عدم سے وجود بخشا اس کا احسان اس سے بڑا احسان کہ پھر کچھ اور نہیں پنایا بلکہ انسان پیدا کیا اور پھر انسان پیدا کر کے یہ اس کا اس سے بڑا لطف و کرم ہے اور مہربانی ہے کہ اس نے انسان پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ اب میں نے انسان پیدا کر دیا ہے اب تمہیں چھوڑ دیا ہے اب تمہاری سمجھ میں ہے جیسے آئے تم جیتے رہو اور زندگی گزارتے رہو بھٹکتے پھر ہو پریشان ہوتے پھر ہو تمہیں اچھے اور بریے کا کچھ پتہ نہ ہو شقاوت اور سعادت کا فرق تمہیں معلوم نہ ہو اس نے پھر کرم کیا اور پھر اس نے مہربانی کی کہ ہم نے جو انسان پیدا کیا ہے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ جسے ہم نے انسان پیدا کیا ہے وہ جب تک اس دنیا میں رہے وہ انسان ہی رہے انسان جیے انسان ہی میرے بن جیے چاہتا تو پروردگار عالم یہی ہے نا کہ اس نے انسان خلق کیا ہے خلق بھی اس نے انسان کیا ہے اور اس کے بعد یہ خواہش رکھتا ہے چاہتا وہ یہی ہے کہ جسے میں نے انسان پیدا کیا وہ ایک لمحے کے لئے بھی ہیوان نہ بنے بلکہ وہ انسان ہی جیے انسان ہی رہے انسان ہی مرے اس نے بہترین نظام ہمارے لئے بھیجا کہ انسان کو میں نے خلق لیا ہے تو میں بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی کی سانسوں کا سفر کیسے تیہ ہونا ہے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو کس طریقہ سے زندگی گزارنی ہے جب تم اس دنیا میں آ جاؤ تو تمہیں اپنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک حیات انسانی کے اس سفر کو کس طرح تیہ کرنا ہے کیسے گزارنا ہے بچپان لڑکپان لوجوانی جوانی بڑھا پھا پوری زندگی پھر پورا نظام بھیجا ہے دین اسلام کو پسند کیا ہے آپ نے غور فرمایا کہ خالق نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے جب میں نے تمہیں انسان پیدا کیا تو اب میری ذمہ داری ہے انہا علینا للہدا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُلَى کہ تمہارے لئے ہدایت کے انتظام کرنا یعنی ہر انسان تک ہدایتوں کا پہنچانا ہم پر لازم ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے انہا علینا للہدا ہم پر ہے ہدا انسان کے لئے ہدایت کے انتظام کرنا انسان تک ہدایتیں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالُولَ دنیا اور آخرت بھی ہمارے اختیار میں ہے ہمارے کنٹرول میں ہے دنیا بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے دنیا کا خالق بھی اللہ ہے آخرت کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے دنیا بھی اللہ کے دست اختیار میں ہے اور دست قدرت میں ہے اور آخرت بھی اللہ کے دست اختیار اور اسی کے دست قدرت میں ہے اور پھر اس نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میں ہدایتوں کا انتظام کروں گا اور دیکھئے کہ اس نے ہدایتوں کا انتظام کیا یا نہیں کیا جو ذمہ داری لی سورہ مبارکہ لیل میں جا کر جو اس نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ ہدایت کا انتظام میں کروں اس ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا اس نے کیا اور کس طریقے اس نے ذمہ داری پوری کی کہ اس نے حضرت انسان کے لیے دو طرح کے حادی رکھے ایک ظاہری حادی اور ایک باطنی حادی ہر انسان کو ایک تو باطنی حادی دیا ہے اور اس کا نام ہے عقل عقل کیا ہے انسان کے لئے رہبر ہے حادی ہے اچھے اور برے میں تمیز بتاتا ہے عزل ظلم سچ جھوٹ طہارت نجاست اس کا فرق بتانے کے لئے اللہ نے حضرت انسان کو عقل دی ہے تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت ہے یہ ایک باطنی حادی ہے ظاہری حادی پھر ان کی دو قسمیں رکھی ہیں پروردگار عالم نے جو ظاہری حادی ہیں ان کی پھر دو قسمیں رکھی ہیں حادیان ناتق اور حادیان سامت بول کر ہدایت دینے والے حادی اور وہ حادی جو خالق کی طرف سے آئے ہیں مگر خود خاموش رہتے ہیں انہیں پڑھ کر ہدایت لی جاتی ہے حادیان ناتق کو اس نے انبیاء کی صورت میں رسولوں کی صورت میں اور آئمہ معصومین کی صورت میں بھیجا اور حادیان سامت کو اللہ نے صحیفوں کی صورت میں اور آسمانی کتابوں کی صورت میں صحف اور کتب کی صورت میں پروردگار عالم نے یہ حادیان سامت بھیجے اور یہ مسلسل اس نے کہ ہم نے اپنے نمائندے بھیجے ہم نے انہیں امام بنایا انہیں رہبر بنایا کس لئے یہ دون ابی عمرنا تاکہ ہم ہمارے عمر سے ہدایت کریں اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی اچھے کاموں کی بہترین کاموں کی ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی نماز قائم کرنے کی وہی بھیجی زکاة ادا کرنے کی وہی بھیجی وکانولنا آبدین اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے اور ہیں سلامات پڑھئے محمد وعالم محمد آہستہ آہستہ آپ سب آ رہے ہیں شاید کل چونکہ آٹھ بجے بیٹھا تو ہو سکتا ہے کہ محمدین نے یہ سمجھ لیا کہ آٹھ ہی بجے آج بھی بیٹھیں گے یہ پانچ دسمنٹ کا فرق تو روزانہ پڑھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے نظم بھارل ڈسٹرب ہوتا اس پر اثر پڑھتا ہے اور اسلامباد میں شاید سردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور وہ بھی اپنے اثرات مرتب کرتی ہے تو چلیئے اس سردی کو گرمی بدلتے ہیں تھوڑا سا میرے قریب ہو جائیں پورے خلوص اور گرم جوشی کے ساتھ ذرا میرے نزدیک ہو جائیں آپ تھوڑی سی زحمت فرمالیں اور قریب ہو جائیں اللہم صلی اللہ سلامت رہیے آباد رہیے اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری پوری کوششی ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے میں مجلس ختم کرتوں کیونکہ جس طرح مجھے کہا بھی کہا ہے کہ ایک گھنٹہ مجلس اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھنٹہ کم ہی پڑ جاتا ہے مطالب بہت سارے رہ جاتے ہیں بہت ساری مقامات پر آپ تشنگی محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں رہ گئیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں گھڑی کو تو روک نہیں سکتا اور مجلس بھی ایک گھنٹے میں پوری کرنی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت ساری چیزیں ضرور رہ جاتی ہیں اور آج چوتھی مجلس آگئی ہے شاید میں آج آپ کا ہو سکتا ہے آج اور کل اگر آپ لوگوں مناسب سمجھیں تو پانچ سات منٹ چند منٹ اوپر بھی لے لوں ٹائم تاکہ کچھ مطالب جائیں وہ پہنچ جائیں سلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر تو یہ قرآن مجید میں خالق نے آوازی اور کہا کہ ہم نے مسلسل رہ پر بھیجئے چونکہ اس نے سورہ مبارکہ دہر میں اس طریقہ سے ذمہ داری لی اور اس نے کہا کہ جو سورہ لیل میں اس نے کہا تھا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے اور پروردگار عالم نے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں ان سب کا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا یہ انسانوں کے پاس جو آنکھ ہے اور آنکھ کے اندر جو نور ہے جو بسارت ہے اور جو بینائی ہے یہ انسان کو کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے انسان کے کانوں میں جو سماعت ہے یہ اللہ دیتا ہے یا کوئی اور دیتا ہے اللہ دے رہا ہے اور قلعہ مجید میں اس نے کہا بھی ہے کہ ہم نے تمہیں سمی اور وسیر بنایا ہے یعنی بسارت ہم دے رہے ہیں اور سماعت بھی ہم دیتے ہیں یہ انسان کو دھڑکنے والا دل کون دے رہا ہے خدا سوچنے والا دماغ کس نے دیا ہے اللہ نے یہ جسم جسمانیت آزا و جوارے کس نے دیا ہے اللہ نے بولنے والی زبان کس نے دی ہے اللہ نے کیا سارے انسان بولتے ہیں کچھ انسان ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو گنگے ہوتے ہیں جو نہیں بولتے تو جتنے انسان بول رہے ہیں ان کو بولنے والی زبان کس نے دی ہے اللہ نے اور آنکھ میں جو بینائی اور بسارت ہے کون دے رہا ہے اللہ تو کیا سارے انسان دیکھتے ہیں کچھ وہ بھی تو ہوتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں اور جو اندھے ہوتے ہیں سماعت کون دیتا ہے اللہ کیا سارے انسان ایک ہی طرح کی قوتیں سماعت رکھتے ہیں کچھ بہرے بھی تو ہوتے ہیں سب یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں دینے والا بھی خدا ہے سارے انسانوں سے اسے پیار بھی ہے پیدا بھی اس نے خود کی ہیں اپنے بندے کہیں مجھے بتائیے کہ اس نے کہا ہو کہ سارے انسانوں کو ایک جیسی سماعت دینا میری ذمہ داری ہے یا ایک جیسی بسارت دینا میری ذمہ داری ہے یا ایک جیسا حافظہ دینا میری ذمہ داری ہے یا ایک جیسی فساعت و بلاغت دینا میری ذمہ داری ہے یا کہیں اس نے کہا ہو کہ سب انسانوں کو ایک ہی جیسی قدرت بیان اور قدرت کلام دینا میری ذمہ داری ہے اس نے کہیں پر بھی نہیں کہا ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں بھی اس کی نعمت ہیں اور اس کی مہربانیاں ہیں اور وہ ہی دے رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی دینے والا ہے بھی نہیں ہے واحد شئیہ ہے ہدایت جس کے لئے اللہ نے کہا ہے کہ تمام انسانوں کے لئے ہدایت پہنچانا اور ہدایت کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے ہدایت سماعت کے لئے نہیں کہا بسالت کے لئے نہیں کہا یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں لباس پہنتے ہیں مکان جو رہتے ہیں دیتا سب اللہ ہی ہے اور سب کو برابر بھی نہیں دیتا لیکن ہدایت کے مسئلے میں اس نے ذمہ داری لی کہ تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے پروردگار عالم نے اچھا پھر اس کی نعمتیں دیکھئے ایک انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہیں اگر انسان انہیں گننا شروع کر دینا تو ساری کائنات کے انسان جمع ہو کر ایک بندے کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں گنیں اور انہیں شمار کریں تو یہ ساری کائنات کے